جو شخص بھی آقا کا وفادار نہیں ہے جو شخص بھی آپ اگر میری جو پہ توجہ کریں گے تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے جو شخص بھی جو شخص بھی چاہے جیسا بھی ہے جہاں بھی ہے جتنا بڑا بھی ہے جو شخص بھی آقا کا وفادار نہیں ہے واللہ کسی شان کا حق دار نہیں ہے لمبی تقریر کرنے کا نہ میادی ہوں نہ مناسبت ہے نہ وقت ہے گیارویں والے کے خاندان کے ڈھیرے پہ بیٹھے ہیں اور گیارہ سے بارہ کا سفر شروع ہے آپ گھڑیوں پہ دیکھیں نا جی تو گیارہ سے بیارہ کا سفر شروع ہے اور بارہ بجنے میں تقریباً اکیس منٹ رہتے ہیں میرے لئے یہ تینوں نسبتیں بڑی کمال کی ہیں گیارہ کو بھی سلام ہے بارہ کو بھی سلام ہے اور پھر اکیس رمضان کو دیکھتے ہوئے اکیس کو بھی سلام ہے تو میرا آپ سے وعدہ ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اگرچہ مجھے نہ شاہ صاحب نے ٹائم مقرر کر کے دیا ہے نہ چھوٹے شاہ صاحب نے چونکہ میرا گھر ہے لیکن میری اپنی عادت ہے اور میں جانتا ہوں بہت سے مہمان ہیں اور پروگرام لیڈ شروع ہوا ہے اس لئے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے جو یہ گیارہ اور بارہ کے درمیان اکیس منٹ ہیں ان میں سے میں نے بیس منٹ یا ساڑھے بیس منٹ آپ کے لینے ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اکیس تب ہی ہوتا ہے جس وڑے بندے دی وی موک بنجے اکیس اندہی تاں ہیں جس وڑے بھی موک بنجے میں نے زیادہ ٹائم نہیں لینا تھوڑے ٹائم میں بڑی بات کرنی ہے اس لئے آپ ذہن کو میرے ساتھ چلائیں گے مجھے بار بار متوجہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو تو بہت سپیڈ کے ساتھ بہت بڑا پیغام دے کے تو میں اپنی نوکری مکمل کر لوں گا سنے پہلا پیغام جو شخص بھی آقا کا وفادار بول لیجے کوئی حرج نہیں ہے وفادار نہیں ہے جو شخص بھی چاہے وہ چودہ سو سال پہلے تھا یا آج ہے جو شخص بھی آقا کا وفادار نہیں ہے واللہ اردو زبان کا لفظ ہے میں پنجابی بولوں تو پھر ترجمہ یوں ہوگا جو شخص بھی آقا کا وفادار نہیں ہے سون رب دی کسے شان دا حق دار نہیں ہے واللہ کا ترجمہ سچاری صاحب یہی ہو سکتا ہے سون رب دی کسے شان دا حق دار نہیں ہے ایک ایک جملے پہ توجہ یہ اشار نہیں پیڑ رہا قرآن و حدیث کا خلاصہ دے رہا ہوں دینا میرا کام ہے سنبھال کے لے جانا یہ آپ کا کام ہے یہ شان رسالت آپ نے سن لی جو شخص بھی آقا کا وفادار نہیں ہے سون رب دی کسے شان دا حق دار سون رب دی کسے شان دا حق دار ہم الحمدللہ علیہ السنت ہیں حضور کی ہر نسبت کا حیاء کرتے ہیں دوسرا فکرہ بھی سنیں توجہ کے ساتھ سنیں اور دل کی تختی پہ لکھتے ہوئے سنیں چونکہ سوفیاء کا ڈیرہ ہے قادریوں کا ڈیرہ ہے چشتیوں کا ڈیرہ ہے اور ہمارے ڈیروں پہ جو سلسلہ محبت ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے پہلا پیغام آپ نے سن لیا جو شخص بھی آقا کا وفادار نہیں ہے واللہ کسی شان کا حق دار بس بڑا فیصلہ کن جملہ آ گیا میں دیکھتا ہوں آپ نے سادات کے ڈیرے سے زوق کتنا لیا ہے حیدر کی ولایت کا حیدر کی ولایت کا حیدر کی ولایت کا یہ ولایت نہیں جو کاندے اور یہ دیواریں بھگانے والی ولایت ہے میں اس ولایت کی بات کر رہا ہوں جو بازو اٹھا کے محمد نے کہا تھا من کنتو مولا ہو فہازا علی ین مولا ہو جو شخص بھی آقا کا وفادار نہیں ہے واللہ کسی شان کا حق دار نہیں ہے اور قبلہ دیان سے سنیں حیدر کی ولایت کا جو اقرار نہیں ہے حیدر کی ولایت کا جو اقرار نہیں ہے پھر شمس الرحمن چاہے بڑی داڑی ہے چاہے چھوٹی داڑی ہے چاہے شیخ الحدیث ہے چاہے شیخ القرآن ہے فیصلہ چک سادہ شریف سے لے کے جانا تلیل حدیث سے نہ دوں تو میں مجرم ہوں حیدر کی ولایت کا جو اقرار نہیں ہے پھر کچھ بھی تیرے پاس تو فنکار نہیں ہے میرا کول نہیں میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے گوزے رکھنے بہت بڑی عبادت ہے پھر حج پہ جانا آپ تو بڑے شادی قبلہ پیر محمد حسین شاہ صاحب کو بھی بار بار سیارتِ حرمین کرتے ہوئے دیکھتے تھے پھر ہمارے بھائی برادرِ مکرم سید عثمان شاہ صاحب موری کبھی محیز ہو کے آپ جانتے ہو اور انہوں نے آپ کو پڑھا رکھا ہے کہ قابے کی زیارت سے یہ ملتا ہے آج کرنے سے یہ ملتا ہے آپ کو صحیح سمجھا رکھا ہے کہ یہاں ایک نماز پڑھے تو ایک کا ثواب وہاں ایک پڑھے تو لاکھ کا ثواب وہاں ایک نیکی کرو تو ایک کا ثواب وہاں ایک کرو تو لاکھ نیکی کا ثواب میں ماننے کے لئے تیار ہوں یہاں ایک کا وہاں لاکھ کا لیکن فرق ضرور یاد رکھنا میرا نبی کہہ رہا ہے اگر کوئی بندہ ایک دفعہ نہیں اسی سال کابے میں نمازیں پڑھے سننا دیان سے کتنے اسی سال عمر یہی کچھ ہے نا اسی سال کابے کے سامنے نمازیں پڑھے قبلہ وہیں پہ ہر سال روزے رکھے وہیں پہ حج کرے اور سارا سالی باتیں وہیں کرے اب کلے جا کر سن دیان کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کر کے میرا نبی زہرہ پاک کا باوہ کہہ رہا وَهُوَ مُبْغِزُنْ لِعَلِيْجِنْ دَخْلَ النَّارِ دَخْلَ النَّارِ دَخْلَ النَّارِ یہ سارا کچھ کرے بس علی کے ساتھ سینے میں بغض رکھے نہ نماز کسی کام کی نہ روزہ کسی کام کا نہ حج کسی کام کا نہ زکاة کسی کام کا پھر ڈرتا کیوں ہے نبی کے کہنے پہ کہہ دینا کہ حیدر کی ولایت کا جو اقرار نہیں ہے پھر کچھ بھی تیرے پاس او فنکار پھر کچھ بھی تیرے پاس او فنکار او فنکار نہیں ہے پھر کچھ بھی تیرے پاس او فنکار نہیں ہے میں نے لفظ بڑا سوچ سمجھ کے فنکار کا استعمال کیا شاہ جی آپ بھی لاہور رہتے ہیں میں بھی چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اکثر میڈیا کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے سٹوڈیوز میں جانا پڑتا ہے ابھی میں چاند لمحے پہلے دیکھتا ہوں کہ اندر ڈراما چل رہا ہے اور قبلہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے ایک بندہ وہ بادشاہ وقت بنا ہوتا ہے وہ تخت لگا ہوتا ہے ڈرامے میں ڈرامے کی بات کروں تخت لگا ہوتا ہے دو بندے اس کو ہوا کی طرح وہ پنکھا بھی جل رہے ہوتے ہیں وہ بادشاہ بنا ہوتا ہے پورا پروٹوکول اس کا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد میں اسی سٹوڈیو میں ہوتا ہوں تو وہ بندہ باہر نکل کے پرانی سی موٹر سیکل کو کک مار رہا ہوتا ہے میں اس کو جا کے پوچھتا ہوں بھئی ابھی تو تُو بادشاہ تھا تجھے لوگ پنکھا جل رہے تھے اب تجھے گاڑی بھی نہیں مل رہی پرانی سی موٹر سیکل پہ چڑھ رہا ہے اس نے بڑا کمال کا جواب دیا میرا مسئلہ لو گیا کہنے لگا شاہ جی میں بادشاہ تھا نہیں بادشاہ ہونے کی فنکاری کر رہا تھا مرضی والے ہو چک سادے والو لو اتنے سادے بھی نہ بنو آئے ہوئے چک سادے میں ہو لگن اتنے سادے بھی نہ بنو کہ یہ پیغام نہ سمجھو اس نے کہا کہ بھئی میں بادشاہ نہیں تھا بس بادشاہی کی کیا کر رہا تھا فنکاری تو قبلہ آج جک سادہ شریف کا پیغام یہ ہے کہ اگر حب علی نہیں ہے تو پھر تیری نماز نماز نہیں تو نماز کی فنکاری کر رہا ہے پھر تیرا روزہ روزہ نہیں تو روزے کی فنکاری کر رہا ہے حج حج نہیں ہے تو حاج کی فنکاری کر رہا ہے زکاة زکاة نہیں ہے تو زکاة کی فنکاری کر رہا ہے تو پھر یاد رکھ اداکاری اور ہوتی ہے حقیقت اور ہوتی ہے تو قبلہ دو پیغام میرے ہو گئے تیسرا پیغام ہم الحمدللہ حضور کی ہر نسبت کا حیاء کرتے اور یہی تو حسن ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دے رکھا ہے یہی پیغام ہے ہمارے آستانوں کے عقیدوں کا کوئی بدبخت سمجھے یا نہ سمجھے آپ نے شان رسالت سنی شان ولایت سنی اب سنو شان خلافت بھی سن کے جاؤ یہی سے لنگر وہ بھی لے کے جاؤ اور آخری بندے تک یہ فیصلہ جان سے سنو آپ نے سن لیا نا کہ حیدر کی ولایت کا جو ہی قرار نہیں ہے پھر کچھ بھی تیرے پاس ہو فنکار فنکار آج کے بعد جو حیدر کے نام سے چڑے چاہے بڑی داڑی ہو یا چھوٹی داڑی ہو اسے مولوی نہ سمجھنا اسے فنکار سمجھنا کیا ہے وہ فنکار ہے اداکار ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تیسرا اور بہت بڑا پیغام سنیت کا بہت بڑا عقیدہ دے رہا ہوں کہ مشکوک ہے گر مشکوک ہے گر مشکوک ہے گر الفتے صدیق و عمر پاک اور بابا میں انہیں پاک کیوں نہ کہوں جنہیں زین و لابدین پاک کہے کیبلا میں انہیں پاک کیوں نہ کہوں جنہیں میرا حسین پاک کہے میں انہیں کیوں پاک نہ کہوں جنہیں زین و لابدین پاک کہے محمد باکر پاک کہے جعفر صادق پاک کہے یہ پیغام لے کے جاؤں مشکوک ہے یہ لوگ آج تاریخیں اپنے سہارے بنا کے کہتے ہیں وہ مسئلہ تھا جی وہ مسئلہ تھا جی باغ کا مسئلہ تھا جی گلوں کا مسئلہ تھا جی یہ مسئلہ تھا یہ مسئلہ تھا سنو مشکوک کرتے ہو حب محبتِ صدیق اکبر کو محبتِ فاروقِ عاظم کو تو سن لو آج سیدزادوں کا فیصلہ سیدزادوں کے ڈیروں سے مشکوک ہے گر علفتِ صدیق و عمر پاک مشکوک ہے گر علفتِ صدیق و عمر پاک کلیجے سے سننا پوری غیرت سے سننا اگر علی کی بات کرتے ہیں تو نسبتِ رسول کا حیاء کتنا کرتے ہیں مشکوک ہے گر علفتِ صدیق و عمر پاک پھر کوئی زمانے میں وفادار نہیں ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ تحقیق آستان علیہ چکسدہ شریف تین عقیدہ ماں نے دے دیئے اہلِ سنت کے تین عقیدے دے دیئے سرکار اور سرکار کے پیاروں کے تین قصیدے دے دیئے اگلا جملہ بڑا فیصلہ کن جملہ ہے آپ نے سننا ہے پیغام بڑا واضح ہو کیا جانا ہے آج کل بدنصیبی کی حد ہو گئی قبلہ لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی شہزادہ تھا وہ بھی شہزادہ تھا وہ بھی بڑے خاندان سے تھا یزید بھی بڑے خاندان سے تھا حسین بھی بڑے خاندان سے تھا اگر گھبراتے نہیں ہیں سن کے تو تھوڑا سا فرق بتا دوں ہاں ہاں بڑے احتیاط سے بتاؤں گا شاہ جی درنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپانا بھی آتا ہے صاحبہ نے تھوڑا سا فرق اتنا فرق بتا دوں گا کہ یہ گلی گلی فرق بتاتے بھی پھریں گے عزتِ علی اور حسین سناتے بھی پھریں گے اور کائنات کو سمجھاتے بھی پھریں گے کہ یہ سیدوں کے ڈیرے ہی ایسے ڈیرے ہیں جہاں سے حب اہلِ بیعت کا لنگر بھی ملتا ہے حب اصحابِ رسول کا لنگر بھی ملتا ہے توجہ ہے نا آپ کی تو چوتھا چوتھا بہت بڑا عقیدہ قصیدہ اور فیصلہ کردار میں ستھرا تھا کردار میں ستھرا تھا فرق بتاؤں گا کہتے ہیں وہ بھی بڑا بندہ وہ بھی بڑا بندہ وہ بھی بادشاہ وہ بھی بادشاہ نہیں آج فرق بتاؤں فرق بتاؤں کیا کیا فرق ہے کیا کیا ڈیفرنس ہے فاصلہ کیا ہے وہ بھی بڑے خاندان کا یہ بھی بڑے خاندان کا ہم کچھ نہیں کہتے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا بتا دیتا ہوں کردار میں ستھرا تھا جو میسون کا بیٹا اب بعد نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ جو بتاتے ہیں انہیں سنتے نہیں اور جنہیں سنتے ہیں وہ بتاتے نہیں جو لوگ بتانے والے قبلہ انہیں ہم سنتے نہیں اور جو سنتے ہیں انہیں یا آتا نہیں یا بھی سارے تقریروں کی وجہ سے آپ کو بتاتے نہیں یہ تو کوئی ملنگ بندہی ہے نا جس کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ تقریریں بند ہو جائیں گی تو رات کو روٹی نہیں ملے گی جس کے باپ دادا نے اتنی محنت کی شادی کہہ رہے ہیں کہ پینشن بیٹے کوئی ملتی ہے چاہے بیٹا لے کو یا نہ لے کو تو قبلہ یہ تو اسی کا کام ہے نا کہ سیدھی بات کرے جس کو خطرہ یہ نہیں ہے کہ مولوی روٹی بند کر دیں گے یا مولوی تقریر بند کر دیں گے بات سنیں اور انصاف کے ساتھ سنیں کہتے ہیں وہ بھی اور یہ بھی یہ جی دو شہزادوں کی جنگ تھی اجازت دے تو تھوڑا سا فرق ارز کروں اور بڑی احتیاط سے فرق ارز کروں گا یزید کی ماں کا نام ہے محسون کیا نام ہے؟ بولو پکا لو کہ اللہ یاد رکھنے سارے ہاں بندیاں نہیں کرنی ہے یزید دی مادہ نہ کی محسون میرے یہ دیاں بیٹھیں میں اس تو اگر تارف نہیں کروا سکتا ورنہ اگر کہ نہیں ہے نہ بیٹھیں انہیں تھے وکھرے مرد بیٹھے ہوا تو میں تارف بھی کراما ہاں اندازہ تھے تو ان ہو گیا جدہ تارف دیاں بیٹھنا چنہی کرایا جا زگدہ جدہ تارف بھی جس کرمہ آریدہ تارف بھی دیاں بیٹھنا چنہی کرایا جا زگدہ اوکے ڈک کردار دی مالک بارہ لو دی مادہ نہ کی میسون میسون نانے دنائے بخدل یزید دی مادہ نہ کی تے نانے یزید دے دنائے ادھنجی اکو گھر لے دوے گھر اکو جائے دوے شزا دے لے ادھنجی ماں تے ادھنجی نانے دا نال ہے تے مسلمانہ دے لیں پوری انسانیت دے چیرے پڑی مادہ نام حسون نانے دا نام بخدل نال میں بنیا تیرے اللوش بشکوک نگاہ ماناوے کھڑا گھ پونے تے دوجہ جڑا ادھنجی نارڑائی کھڑا ہے او دی مادہ نام بتو لے او دا نانے ختم اور رسول او دا نانے ختم اور اس ماں تے نانے دا تارف میں دیاں بینا چا نہیں کرا سکتا ایڈے شاندار کندار دے مالک نے تے اس ماں تے اس نانے دی گال پوچھیں تے سارا قرآن بھی انہوں دے تارف پیا کریں دے ساری حدیث بھی انہوں دے تارف جو کردار میں ستھرا تھا جو محسون کا بیٹا کردار میں بڑے بڑے مفتی ہمارے گرے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ گناہگار بھی تھا یا نہیں کوئی ثبوت بھی تھا یا نہیں جو کردار میں ستھرا تھا جو محسون کا بیٹا فیصلہ لے جاؤ سیدزادوں کے ڈیروں سے کردار میں ستھرا تھا جو محسون کا بیٹا پھر کوئی زمانے میں خطاکار نہیں پھر کوئی زمانے میں خطاکار جی وہ ستھرا ہے تھے مڑ بیڑا جہان تھے بڑے ہیں جی وہ چنگا ہے تھے بہت بیڑا جہان تھے نکیوں نے شاہ جی میں پنجابی دا شیر لکھی آئی سامنے آگیا سنا دے نا وہ آدھائی حیدری آدھا دب کے رانہ بندہ ہی نہیں یا تے اپنے نامیں آڑو حیدری حسینی لا چھڑو موڑر دے بتو حیدری آدھا کسے تو بھی دب کے رانہ بندہ ہی نہیں ناس بھی آدھے خنجر سانہ بندہ ہی نہیں تے جیک کرنی ہے چپ یزید لفنگے تھے پھر کسے نو پیڑا کرنا بندہ ہی نہیں بندہ ہی نہیں کردار میں ستھرا تھا جو محسون کا بیٹا پھر کوئی زمانے میں خطاکار نہیں ہے پانچواں عقیدہ اور قصیدہ سنو اگر وقت ملا تو میں اپنی تقریر شروع کروں گا نہیں تے اسی پہ بات ختم کر دوں گا پانچواں عقیدہ اور پانچواں قصیدہ اس بابے محمد حسین شاہ صاحب سے لے کے معصوم شاہ سے ہوتے ہوئے پیر سالے شاہ صاحب اور چلتے چلتے اچھ گلانیاں اور پھر شہنشاہ بغداد اور شہنشاہ بغداد سے لے کے مدینہ شریف تک جڑا ڈیرہ بھی وسدہ لبی جو ڈیرہ تجھی آباد محسوس ہو جو جگہ تجھی آباد محسوس ہو اس سے جا کے پوچھنا سائیں یہ آبادی کہاں سے ملی یہ عزت کہاں سے ملی یہ شان کہاں سے ملی اگر یہ جواب نہ ملے تو آپ کے ہاتھ میں میرے گلے میں یہ سید زادے جو چک سادہ شریف میں آرام فرما ہیں ان سے لے کے بغداد والے بادشاہ تک ہر ولی ہر غوث ہر کتب عبدال سے جا کے پوچھ سائیں یہ شانیں یہ عزتیں یہ بلندیاں یہ رفتیں یہ کمال کہاں سے ملے تو جواب ایک ہی ہوگا وہ کہیں گے ہم مشہدی منگتے ہیں درے شاہ نجف کے سبحان اللہ پیر محمد سینجاہ تو پوچھا جی یہ جان کیوں کمڑا ہوگی ہے تو اڈے پچھے تھے جواب ہے یہ ہم مشہدی منگتے ہیں درے شاہ نجف کے ہم مشہدی منگتے ہیں درے شاہ پیر معصوم شاہ جی داتا صاحب نہ لیڈے ڈریکٹ کمیں ہو گئے ہو جواب ہے یہ جسی بھائیہ اور اسا نواز ہم مشہدی منگتے ہیں درے شاہ نجف کے سبحان اللہ یہ سارے ہم مشہدی منگتے ہیں درے شاہ نے داتا صاحب تو پوچھ جواب ہے یہ ہم مشہدی منگتے ہیں درے شاہ نجف کے غوثِ آزم پاک تو پوچھ چھوڑے آ understanding تو غوثِ آزم کی میں بنے ہیں تھی جواب ہے یہ ہم مشہدی منگتے ہیں درے شاہ نجف کہ بولو درے شاہے درے شاہے ہم مشہدی منگتے ہیں درے شاہے نجف کے تو انہوں کو پوچھئے بھر منگتے ہی بڑھنا آئے درے شاہے نجف دے کیوں بڑھے ہو تو جواب انہوں نے سیرت دین دی یہ اس گلے بھر کدی کسے وڈے تو وڈے دے بھی منگتے بڑھیں ہیں نا تو پیڑا پار چنگا ہوں دے پیشلا ہو سکتا ہے بیڑا آجاوے پیشلا پار چنگا ہو سکتا ہے پیڑا پار بیڑا ہو جاوے جڑے چنگا ہڑے دے بھی منگتے بڑھیں ہیں کدی ہار جائی دے کدی جیت جائی دے اب بید دے نہ ہو آبندے جڑے کدی نواز شریف دے نا تے جد دے اندیان اس وریوس سے نواز شریف دے نا تے ہردے بڈتے ہیں جڑے کدی کسے نا تے جد دے اندیان آجو دے نا تے ہردے بڈتے ہیں کیوں اصول ہے وے جڑا بھی کو اچھا ہوئے ہم مشہدی کیوں مگتے ہیں در شاہ نجف کے کیوں اس در کے گداؤں کو کبھی ہار نہیں لوگ پانچ کسیدے بھی دے چھڑے تھے پانچ حقیدے بھی دے چھڑے تھے منٹ بھی میرے کو رہ گئے پانچ کتنے رہ گئے تقریر دا ان ٹائم ہی ان جی نہیں ریا لیکن میں جڑا سنیا دینا کافی ان تک دے چھڑے ان تقریریں کوئی نا کے نا بیس شو دے نا ہے تاڑی تقریر ان دی کوئی نا ہے اس تو تھوڑی جی دس چھڑنا توجہ فرماو تسی سارے لوگ سمیت میرے سمیت شاہ رہن دے اسی اس مسئلن جاننے ہاں بھئی سورت فاتحہ نہ پڑیئے نا تے نماز نہیں ہوندی ہے انجھے گال یا کوئی سورت فاتحہ نہ پڑیئے تے نماز تے سورت فاتحہ جس وقت پڑیئے وہ دے چاہ لفظ پڑنا پہنڈا ہے اہدن السراء تلمستقیم سرات اللہ زینا انعمت علیہم میں کھول کے چھڑے ساں چونکہ میرے ذمہ بھی یہی ہے تے سچی گالے میں امدہ بھی یہی ہے ہاں میں ان کو آکے نا شاہ جی تو اڈا موضوع کی ہے موضوع میرا یا نبی یہ تے یا نبی دے بچے اس تو علاوہ میں ان اور امدہ بھی کو جنہیں تے میں ان اور پکڑنے دی ہوں جو لوڑ بھی کو نہیں سچی گالے نہ کہ یا اس جہان لوڑے نہ کوئی اگلے جہان لوڑے توجہ فرماو اہدن السراءت المستقیم ہر بندن پڑھنا پہنڈا ہے نماز دا حصہ ہے اس تو بغیر نماز ہوندی میں مثال نہیں اسانی نہ سمجھا دیم جس ویڑے بھی خدا دے سامنے جائیے نا ہتھ بن لئیے وضو کر لئیے اس ویرہبہ دا پیڑو کر میری طریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنابد وعی یاکا اتنی طریف کر کے میری مڑ مجھتو ایک شے مانگ یا اللہ کی مانگی ہے یعنی اہ دین السراءت المر میرے کڑو سرات مستقیم مانگ کی مانگ سرات مستقیم مانگ یا اللہ مانگ دے ہیں بلکل نفلہ ویچوی مانگ دے ہیں سنتہاں ویچوی مانگ دے ہیں وطرہ ویچوی مانگ دے ہیں فرضہ ویچوی مانگ دے ہیں ہر رکتے چھ مانگ دے ہیں اہ دین السراءت المستقیم یا اللہ دے سرات مستقیم دے سرات مستقیم بیڑا ہوندہ میں چھے گھنٹے ہی دے تباس کردہ انہی نچوں منٹنچی گل مکانی ہے اللہ دائیو میتھو منگنہ ہی نا تے ٹکر پچھے منگی پیسے پچھے منگی جائداد پچھے منگی پیڑو مانگ میتھو سرات مستقی کی مانگ سراتے یا اللہ کرم کرم ارداز چاڑے دیڑی ہر بیڑے منگنہ ہی نا ہے ہر کسے تو منگنہ ہی نا ہے ابو بکر صدیق تو بھی منگائی مولا علی تو بھی منگائی غوث پاک تو بھی منگائی ساری کائنات تو منگائی سے دینا سرات المستقی یا اللہ جڑی ہر بیڑے منگوئی نا ہے ہر کسے تو منگوئی نا ہے دستے چھاڑے سراتے مستقیم ہے کی پورا قرآن یاد کرنے جو گے تو زیوی کوئی نہ ہوتے حال اڈا میرا بھی کوئی نہیں حافظ ہوں جو ہے آس پر اون کمزوری زین دیوی ہو گئی ہے دیکھنے میں چھاڑا دا پاک کے نمہ یا اللہ سراتے مستقیم دے سراتے مستقیم ہے کی جڑی غوث پاک نمی یاد ہے منگو مجدد پاک نمی یاد ہے داتا صاحب نمی یاد ہے مئی توئے ضرور منگو یا اللہ ہے کی جنہے سراتے مستقیم او رائے کیڑا را انعمت علیہم جنہوں تے رب نے انعام کیتا ہے جنہوں تے رب نے انعام کیتا ہے اجھے دو گلنہ میں اگلے سال واسطے تو بھی اگلے سال واسطے غیر المغدوب بھی چھڑی وئی نہ ولت دعا لینوی چھڑی وئی نہ اللہ زندگی دے وے باہرانوی تو میں انوی سے زندگی دے وے کوئی میں آخری واری دنہ آیا اپنے گھر آیا بیٹھا موڑ موڑو سان او دو وے چھڑی وی نہ نیری انعامت علیہم اتنے صرف روکیا جان بوجھ کے بھائی آج دی دیاریش مہینے بھی بہوئے ان توانوی ہو بہو راستی سرات اللہ زینہ انعامت علیہم رب پیادہ اونا دا راہ مانگ جنہوں تے میں کی کیتا ہے انعام اتنے تا کپڑ گئے ہو جی اگاں پات دی کوئی نہیں یا اللہ انہیں بھی داس انعام کیتا کینا دی گال بارو کرنی نہیں گال قرآن دی یا اللہ انعام کیتا کینا دی راب دا سے چار گروپ نو چار کیٹیگریز نو چار قسم دے لوگ نو جنہیں انعام کیتا انم اللہ علیہم من النبیین انعام میں کیتا ہے سارے ہاں تو بڑا نبیاں تھے کنہ تے کیتا ہے وَسْصِدِّقِين مُڑ میں انعام کیتا ہے اُن نہ تے جیڑے اندرووی سچے انتے جیڑے بارووی سچے صدیقین جیڑے اندرووی سچے انتے جیڑے وَات کیتے تے کیتے جیڑے وَسْشُہَدَا مُڑ میں انعام کیتا ہے اُن نہ تے جنہ سر بچا کے نہیں رکھے میرے تے میرے نبی دی عزت واسطے سر قربان کر چھٹے کتنے گھار ہو گئے ترے پیڑے نبی دوجہ صدیق تریجے شہید چوتھا یا اللہ کنہ تے انعام کیتے وَسْصَالِحِين فرمایا چوتھا انعام کیتا ہے اُن نہ تے جنہ دا تانوی محمد دا تابیہ دارے جنہ دا منوی محمد دا تابیہ دارے یہ ذرا اوکھا لفظے سادہ بندے بیٹھے و ولیاں نمان نارے یہ تابیہ دار جنہ دا تان من ہو جاوے رسول دا اُس سے نی ولی آقید ہے اُن کی آقید ہے ولی اُسنو کی آقید ہے ولی لہا اُن چار گھار راب پہ دست دا جنہ تے میں کیتے انعام پیڑا کون نبی دوجہ صدیق تریجہ چوتھے لہا اُنہ کیا دیو جٹاڑی سو آتھ رسا تے سرے ہوتھے یہ چار کے سمدے لوگ نو جنہ تے رب کی کیتے لہا اُن میری باں کھڑی ہے تے بے شاک سارے جان دیا مولویاں کھول جاؤ سارے جان دیا پیرہ کھول جاؤ آ چارے نشانیاں لے لاؤ نبی بھی صدیق بھی شہید بھی تے ولی بھی کتنے ہو گئے یہ چارے گروپ چارے صفتان لے کے آدم تو لے کے قیامت تائیں جیڑا دل لے ٹبر پھولو جیڑا دل لے خاندان پھولو جیڑا دل لے نسل پھولو توجہ ہے میری گالتے آہ میری ساری تقریر دانی چوڑا ایک جملہ ہے یہ چارے نشانیاں لے کے آدم تو لے کے قیامت تائیں سارے ٹبر ساری چودرا سارے گندر سارے راجے سارے راجپوت سارے وڑیاں وڑیاں نسل آڑے وڑے وڑے خاندان پھولو توجہ ہے گالتے میں تیسی دے چاڑو ہے جیڑے ٹبر جہان پورے تھے بھوندے پہن ہار ٹبر چھانو یہ چارے صفتان لے کے سارے جہان دے ٹبر چھانو جی کسی ایک ٹبر وچ ہونڈ مرضی آڑے ہو جی ہونڈ چاک سادے آڑے مریدنا ہو سادے بنے ہوئے تو ہونڈ میں دو کھوی لگ سی سارے جہان دے ٹبر پھولو جیڑے وڑے ٹبر نو تے جیڑے اچھے خاندان نو سارے پھولو یہ چارے صفتان لے کے جی کسی ایک ٹبر وچ شاہ جی ہونڈ پہے کے سننا پہ اسے نہیں ہونڈ دے نے ہونڈ میری باجی اور دے لگی کھڑی توجہ فرماؤ یہ چارے صفتان لے کے چارے صفتان لے کے سارے جہان دے ٹبر پھولو جیے کسی ایک ٹبر وچ یہ چارے صفتان لبیاں یہ بات ہے سبحان اللہ نعرہ تغویر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی آستان آلیہ چک سادہ شریف آستان آلیہ چک سادہ شریف جے کسی ایک ٹبر ایک خاندان یہ چارے صفتان لدیوئے تے لدیوئے وی کسرتنار آہ میرا دوریہ فکرہ بھی یاد رکھ لدیوئے تے لدیوئے وی کسرتنار آکے بہندہ سے آئے قسم خدا دی آج تو پچھے گون انہندے آکھنے شروع کر دے سو اس ٹبرے دے تے کوئی نہ لدیوئے تھی آکے پچھے آئے عثمان شاہ کڑو تے شمس و رمان شاہ کڑو اسی تو اندسائیں بہد قسم خدا دی آدم تو لے کے کیامت تائیں یہ چار صفتان کٹھیاں تے کسرتنار اگر کسے ایک خاندان اچھ پائیاں جانی ہیں تے وہ کسے اوری خاندان اچھ نہیں پائیاں جانی ہیں صرف سیدہ زہرہ دے خاندان اچھ پائیاں جانی ہیں عثمان شاہ کسے و رمان شاہ کنی inning صرف سیدہ بھائی منزان اچھ پائیاں جانی ہے تیجے کسی اوری چھو نہیں لب دی یہاں ہکو زہرہ تے رسول دا ٹبری ہو جی ہے جدے چھو نبی وی جدے چھدیق وی جدے شہید وی تے جدے چھو ولی وی مڑ ملک ہے نا بچڑا تو بھی او ابو اپن جڑا پین کے کوئی محر علی بانگی ہے ہی کوئی غوث ہے جلی بانگی مد کبلہ نبی آری گال جی اس ٹبرے دی چھڑاں تو مڑتے میں بھی بے وکوف آتے ہیو سننے آری بھی بے وکوف با جی نبی ہی ہو جی آکی سے اوری ٹبرے چاہے دس سوچا آپ نے وعدے تل کر رسول فضل اللہ سب سے آلہ ہو اولا سب سے بالا ہو اولا ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا نبی آری گال تے چھیڑنی ہوں نے اے ہی میں سچی گال لے اے ہو جی ہم وہ اباں بیشتے بے وکوف ہی لگ دائے چلو اگلیاں ترہ چھیڑ لینے ہاں دوجہ ڈبر کےڑا دوجہ ڈگری کےڑی آئی وَسِدِّقِينَ اندرو بھی سچے تے میں کیا کیا کسی ایک چبر ہے اچارے صفتہ لبن تے لبن بھی کسرت نہ لبن بھی کسرت نہ کبلا بلا شبا صدیق ڈھوڑنے پاؤن کسے تبر اچھ تے ابو بکر صدیق دے تبر اچھ بھی لاب پاؤن دیں اوری بول لے ہو جک دے کیوں گال تول کے کرسا ابو بکر صدیق دے تبر اچھ بھی جن نبی صدیق آکھے میں کیوں نہ کھا جن رسول صدیق آکھے شاہ جی میں کیوں نہ کھا پر اے گال پکی ہے ایک پیو صدیق ہے تے ایک کو دی دی صدیق ہے میں گال کیتی آئی کسرت نہ گال کی کیتی آئی جے ایک دو ترے صدیق ویکھنے ہوڑ تے او سکتا ہے اورنا تبر اچھ بھی لاب پاؤن تے جے دیل کرے بھے ایک دو نہیں ویکھنے آسا ہوں تبر ویکھنے جن دے پیو بھی صدیق ہوئے اور سن دے اویا دیاننا شاہ جی جن دے پیو بھی صدیق ہوئے جن دے وڈا پتر حسن بھی صدیق ہوئے جن دے نکہ پتر حسین بھی صدیق ہوئے جن دے چود دا پتر زین اللہ بیدین بھی صدیق ہوئے جن دے چود دا پتر محمد باکر بھی صدیق ہوئے جن دے چود دا پتر جافر صادق بھی صدیق ہوئے جن دے چود دا پتر موسیٰ قادم بھی صدیق ہوئے جن دے چود دا پتر علی رضا بھی صدیق ہوئے جن دے چود دا پتر محمد نکی بھی صدیق ہوئے جن دے چود دا پتر علی نکی بھی صدیق ہوئے تہجے بھی صدیقان فرست مکے کوئی نہ جدا کیامہ دیاں قدہ دے نیڑے محمد مادی بھی صدیق ہوئے یہ دے صدیق کسے اوری ٹبر چو نہیں لب دے نسل رسول چو لب دے نسل بطول بھی چو لب تریجہ ٹبر کےڑا شہدہ تریجی صفت کےڑی آئی شہدہ لائی امان لار میں تقریر دا میرے کو ٹائم نہیں ورنہ میں بنا کے بھی کھانوا امان لار دس سو شہید سارے ہاں ٹبرانچ لب سن پر جی ہو جائے ایس ٹبریشنو آج جی ہو جائے شہید ایس ٹبریشنو ہے گی نہیں اور دے لب دے تو جان دے شہید اکٹھے کر علی اصغر ایک دا مقابلہ نہیں ہو سکتا علی اکبر ایک دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اونو محمد دا مقابلہ نہیں ہو سکتا حسین دی شادت دا مقابلہ کتھو لے کے اسے یہ ممکن ہی نہیں پتہ لگا مونڈری حسین تے شادت کھڑو نہیں گئی ساڑے محلویاں دس یا کوئی نہیں پچھو بھی جتنے ہوئے شاہ جی کوئی بھی ہیں جدا نہیں بجھے انہیں شہید نہ کیتا گیا ہوئے کس انہیں سر رہیے کس انہیں جار رہیے اوندی پہیے جلدے پہین تے کیامت تا ہی جلدیاں رہنا نا یہ چودہ سو سالہ تو شہیدنا دی لینڈ جیس ٹبریچ لگی ہو یہ ہووی ہور ٹبر کوئی نوں ہووی یہ خاندانے رسول ہی کائنا چوتھی صفت سون تے سلامی میری قبول کر یار زندہ صحبت باقی چوتھی صفت کی آئی ولی چوتھی صفت کی آئی عوڑی بول لے ہو چوتھی صفت کی آئی چاچا مہین گال کرن دے تیری بہربانی اشار اندنا موڑ ساری رات بھی لے نہیں جو میں دے لے کریں میری آخری گال لے اس تو اگر نہ جاندہ غیر المغدوب تو انہ کیا بات والا دعالین بھی چھاٹ دیتا ہے چوتھی صفت کیڑی آئی جی ماشاء اللہ کیڑی آئی انعام یافتہ لوگاں دی چوتھی صفت کیڑی آئی ولی کیڑی صفت آئی ولی میری موڑ باں کھڑی چوتھی صفت ولی تے میری موڑ باں کھڑی جے پانچ دا ولی ویکھنے ہون تے جتان چھو بھی لاب پونے ایمان اللہ گالے پنجی دا بارہ پندرہ ولی ویکھنے ہون سیالنہ چھو بھی لاب پونے راج پوتنہ چھو بھی لاب پونے گوندنہ چھو بھی لاب پونے راجیاں چھو بھی لاب پونے اددہ پندرہ ولیاں دی میں گارنٹی نہ دیندہ سارے ہاں ٹبرانچ ہو سکتا لاب پونے تے جے دیل کرے با پیر محمد حسین شاہ تو لے کے زین اللہ بھی دین تا ہی سارے ہی ولی ویکھنے مرضی آرے ہو جو انہیں بھی پچا جاؤ تو مرطوہ دیاز میں انداد نہ جے یہ دا پران تے روڑ روڑنے ہون تے موڑ تے پتا نہیں دیرنا ٹبرانچ ہو لاب جاسن تے جے دیل کرے با محمد حسین شاہ تو لگنا ہے تے اوہ آگا زین اللہ بھی دین تا ہی تے مولا حسن تا ہی یک بھی ہو جا نہیں ویکھنا جڑا ولی نہیں تے موڑ قسم خدا دی یہ لین پوری ولیاں دی چودہ سو سال چو جے کسے ٹبر چھ لگی ہو یہ وین وقف ہو تیو اور ٹبر کوئی نو صرف اہل بیتے رسول دا ٹبر ہے صرف خاندان رسول دا ٹبر ہے صرف پانیتن پاک دا ٹبر ہے لے ہون گل موگ گئی اللہ تو آتھو حکمان جے نماز پڑھن جاؤ وضو کرا کے باں بنا کے کیا دا اے دے نس سراتل میرے کڑو منگو سراتے کی منگو سراتے تے سراتے مستقیم کیے ہون سمجھی نو بیٹھے چارے سفتانے پانیتن پاک دے ٹبر ہے ج موجود نے مرزینی سادہ لفظیں جو مطلب ہے بنے اب راب بات دا جواننا میری تعریف تو پیچھے میرے کڑا میں تے اور کچھ منگی نہ منگی نبی دے ٹبر دی غلامی ضرور منگی اے دے نس سراتل اور کچھ منگین دے تے منگی نہ منگین دا تے نج نہ منگین اے دے نس سراتل مستقیم آکے میتھو علی تے علی دیاں پتران دی غلامی ضرور منگی زہراتے زہراتے دیاں بچیاں دی نوکری ضرور منگی اس خاندان دی غلامی تے اس خاندان دی وفا ضرور منگی قسم چوکے آنا جسنو اس خاندان دی وفا لاب گئی ہے اسنو مصطفیٰ وی لاب گیا ہے ان خدا وی لاب گیا ہے آج دا پیڑا سبق میں سنائی وینا وعدہ ریا انشاءاللہ موڑا ذر ہو کے اے اگلا غیر المغدوب بھی بانڈ کر کے دس سان تے ولد دولین بھی دس سان تے وچو وکھا کے ویس سان با غیر المغدوب آری ترکڑی تے بھی پورا اندائے تے صرف رسول دے بچے پورے اندین ولد دولین آری ترکڑی تے بھی پورے اندین تے صرف بطول دے بچے پورے اندین اللہ کریم توڑی میری حاضرینو شرفِ قبولیت اتا فرمائے میں جڑیاں گلہں سیدان دے دیرے تبہ کے اندین پہ اودا دے دیا شان دیاں کیتیاں یقیناں میں ایک اماں نکاراں بہت ساریاں غلطیاں ہو گئی ہیں حسن میرا مالک مافیاں نصیف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین